موسیقی 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 چھوڑا تھا تو باب نمبر کیا تھا سات باب تھا باب کیا تھا سات کی چھے سات کی گیارہ سات کی ستارہ یہ آیت تھی کتاب مقدس میں سے تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایک خادم کے گھر کی عدالت کی کس کے گھر کی عدالت کی ایک خادم کے گھر کی عدالت کی جو کہ حرون کی خاص حرون کی نسل سے تھا کس کی نسل سے تھا خاص حرون کی نسل سے تھا جب آج میں کائنوں کی ذمہ داری یا ان کے سارے کام کو پڑھ رہا تھا تو خدا نے جو گنجائش ہے وہ خادموں کو نہیں دی خادموں کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے صرف یہ ہی نہیں مثال کے طور پر مجھا میں خادم کھڑا ہوں تو جو خاص لوگ ہیں جو مخصوص کی وہ الگ ہوئے لوگ ہیں صرف انہی کو نہیں کہا گیا واحد شخص کو نہیں بلکہ بین ہو یا بیٹی ہو یا کوئی بھی خاندان کا بندہ ہو وہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے خدا کا نام اور کلام کیا ہو بدنام ہو اس کے لیے بڑے غور کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے آمین مثال کے طور پر جیسے میں دی نیو جرشلیم کاغنگیشن پاکستان کا این جیسی بائیبر سکول کا چیرمن لیڈر ہوں تو میرے گھر کی حالت یہ ہو کہ میرے بچے یا میری بیر کلیسیا کے ساتھ رویہ نہ سہی ہو یا خدا کے ساتھ رویہ نہ سہی ہو تو میری لیڈرشپ کیا کہتی ہے میری لیڈرشپ یعنی کہ میرا کردار کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر میرے بچوں کا اور میری بیوی کا میری فیملی کا یا میری ماں کا یا میرے باپ کا یا میرے قریبی جتنے بھی رشتے ہیں اگر میری خدمت میری لیڈرشپ ان پر اثر انداد نہیں تو دوسروں پر کیا ہو سکتی ہے مطلب لیڈر جو ہیں ان کو صحیح ہونا کیا ہے ضروری ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایلی قائم کا خاندان ہے اس کے جو بیٹے ہیں یا اس کا جو پریدار ہے اس کا مطلب ایلی قائم نے لوگوں کو تو سکھایا ہے پر اپنے گھر کو نہیں سکھایا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ خادم تو سکھاتے ہیں پر گھر والے سکھتے نہیں ایسا بھی ہوتا ہے مطلب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو باہر سکھا رہا وہ گھر نہیں سکھا رہا کیونکہ جب سکھا رہا ہوتا ہے تو گھر والے بھی تو چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جماعت میں مجود ہوتے ہیں تو خدا کا کلام تو سب کے لیے اور تجھے رام یاد آ جائے کہ تیرے بھائی سے تیری عدابت ہے نراض ہے تو قربانی چھوڑ دے اور پہلے کیا کرے اپنے بھائی سے پہلے کیا کر لے خدا کو تو چاہیے تو قربانی دے جا جا کے سولہ کر لے مال دے جا کہیں بھی کھا لے اور میرا حصہ بھی چڑھ جائے اور جلاد لے جائے اسی خشبوں میں لے لوں بھائیوں تو جا کے سولہ کر لے ایسا نہیں ہے نکل سے راہ میں چھوڑ دے مطلب ہو جو قربانی تو دینے کے لیے جا رہے ہیں اسے چھوڑ دے تو کیا کر آگے جا جا کیا کر سبھولے حلیلیہ 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 رہے سبھولا ساعتے پہلی ماسٹروں میں وہ کارنوڑ کے نام شاہ سبھولے حلیلیہ حلیلیہ جی میں کیا بات کر رہا تھا مطلب راہ میں چھوڑ دے وہ سفر جو کر رہے ہیں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے جو سفر تو تہہ کر رہے ہیں اس سفر کو وہی پر روک دے اور واپسی کا لے لے تو واپسی کا راستہ لے اور جا کے سلا کر اگر ہماری سلح ہمارے اپنوں کے ساتھ نہیں تو یاد رکھئے گا جو قربانی ہم دے رہے ہیں عدالت ہو گئی ہے کیوں قبول نہیں ہو گئی آپ اپنا خدا کو پیش کر رہے ہیں خدا کے کام اور کلام کے لیے ایک مبشر ایک مبشرہ ایک پادری ایک بشف اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں نے خدا کا کام کرنا ہے تو خدا کا کام کرنے سے پہلے یہ ہے کہ تنہی دشمنی آس پاسوں ہوگا جائے تو دشمنی آپ آگے ہیں بیٹھا ہوگی اے نم کہنا ہے بشف صاحب ویکھو کیندہ بن رہا ہے بشف مقصود ہو گیا یہ پریدی جبلت چاہیے نہیں ہوئی ادھر ویہا چاہیے نہیں ہوئی پاسوں سے مخصود ہو گئے اس کا رویہ چین نہیں ہوا مبشر مخصود ہو گئے رویہ چین نہیں ہوا اہتر بن گئے رویہ چین نہیں ہوا مبشرہ بن گئے رویہ چین نہیں ہوا تو عدالت ہو رہی ہے طبعہ لگ گئے ہے تو خدا نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ میں ایلی قائم کے گھر کی کیا کروں گا میں صفایہ کروں گا میں انصاف کروں گا تو خدا نے کیا خدا نے کیا تو آگے ہم بائٹ المقدس میں ایک اور عوالہ پڑھتے ہیں کہ خدا میں نے جو آخری لفظ بولا تھا اس نے وہ بولا تھا کہ خدا چھوڑے گا نہیں خدا چھوڑے گا نہیں کیوں کیا لکھا کلام میں لکھا وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہ نہ نکالی ہم نے تیرے نام سے موٹ سے نہ کیے ہم نے تیرے نام سے یہ نہ کیا وہ نہ کیا وہ کہہ گا بدکاروں میری نظر سے دور ہو جو میں تمہیں نہیں جانتا میری تم سے کبھی واقفیت نہ کی کہ ہم خدا نہیں کر رہے ہیں خدا نہ استعمال کر رہے ہیں اپنی جانویں خطریں جب آ رہے ہیں دیکھ ہے جان بھی ہم خطریں میں ڈال کر خدا کا کام کریں اور پھر خدا بھی حاصل نہ ہو مقصد بھی پورا نہ ہو تو پھر ہماری منادی کا مقصد کیا ہے کوئی مقصد نہیں کیونکہ عدالت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا عدالت کے دن کیا کرنا پڑے گا بیٹا جواب دینا پڑے گا تو میرے آلے میں نمی جواب دینا پڑے گا آمین ایتر میرا دیکھنے راکچہ کے پاکے دلتے آن رکھو جاں گر سوڑ کر آمین آمین جواب دینا پڑے گا اگر اپنے روائے کو اپنی زبان کو اپنے کردار کو درست نہ کیا تو جواب دینا پڑے گا تو یہ ایک حوارہ نکاتے ہیں بھائی مو قدس میں سے پہلا سیمیل آٹھ باب اور اس کی پانچویں آیت اور اس کی چھٹی آیت اور پھر بیسویں آیت یہ ہم فرق فرق پڑیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم کس کو پڑیں گے پانچویں آیت کو پڑیں گے پھر ہم چھٹی پڑیں گے پھر ہم بیسویں آیت کو پڑیں گے جی نمبر ون پڑھئے گا جنہی سے اور اس سے کہنے لگے اور اس سے کہنے لگے اے تو زہیف ہے اچھا اب یہ بات اور یہ سیمیل نبی کی سیمیل نبی جب بڑا ہو گیا زہیف ہو گیا تو بنی اسرائیل قوم کے جو بزرگ ہے اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ہو گیا بزرگ لہٰذا تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے تو سیمیل کے بارے میں کیا لکھا ہے سیمیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے مونڈیا نے مونڈیا نے سارا کچھ مٹی جملا دیا تیرے بیٹے تیری راہ پر پادری صاحب تو تا ٹھیک ہے پر بھو آجی دا رویہ ساڑنا ٹھیک نہیں ہے دے لیندے کار دا کتر چھڑ دیئے میں کیم ساتھ دے رہا ہوں پادری صاحب تیرا رویہ ٹھیک ہے پر تیرے مونڈیا دا رویہ ٹھیک نہیں تیری پوڑی دا رویہ سڑنا ٹھیک نہیں تیرے کار دا نہ آئیے وہ اکلاام تو بڑا سونا سنا دیا پر کام ٹھیک نہیں مباشر اکلاام تو ٹھیک سنا دیا پر کام ٹھیک ہے تیرے بچے تیری رات نہیں چاہ دے مطلب اسی ایک سب نہیں کر دے کہ تیرے پتر تیرے تو بات ساڑھی عدالت کرنا یعنی کہ ساڑھے کاضی ہوں نے اسی قبول نہیں کر دے لہٰذا اور قوموں کی طرح تکہ کر دے ہم پر بادشاہ مقرد کر دے یہ بڑی اگاگے جی اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرد کر دے پس تو اب کسی کو ہمارا بادشاہ مقرد کر دے جو اور قوموں کی طرح جو اور قوموں کی طرح کیا کرے ہماری عدالت کرے لیکن جب انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے ہاں جو ہماری عدالت کرے جی تو یہ بات یہ بات سیمول کا بری لگی اور سیمول سیمول بچلا کہاں جا سکتا تھا وہ خدا کے سامنے چلا گیا سیمول نے خدا سے دعا کی اس سے دعا کی جی پڑھئے گا اور سیمول نے خدا ان سے دعا کی سیمول نے خدا ان سے دعا کی اور خدا ان سے دعا کی اور خدا ان نے سیمول سے کہا ہاں جی کہ جو کچھ تجھ سے یہ لوگ کہتے ہیں تو کیا کر دے اس کو مان دے مان اس کو دی مان انہوں نے تیری نہیں بلکہ کیا کیا ہے میری حقارت کی ہے مجھے رد کر دیا میری بیتتی کی ہے تیری نہیں کی اچھا تو پرہنکی نہیں بیتت نہیں ہے ادھرا گوھر نہ دیکھو سیمول بھی بیتتی ہوئی ہے خدا بھی بیتتی ہوئی ہے تو ایک نہیں بیتت ہوئی بچہ نہیں ہوا تو ڈسین لے آگئے بیوی تے بچہ نہیں ہوا تو ڈسین لے آگئے لوگ ڈسین کٹھوں لے آگئے فریدہ مطلب ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا پادری سے بھائی لے تھے بیٹھے تے مبشر سے بھائی لے تھے بیٹھے انہوں کے ہاتھ جوڑ کے میں گالک کرنا کہ آپ ایک کو میرے اتحال تفہمیلی آل کہ اپنے روحیے اسی اپنے بجانے کرانے صحیح کر لیے تاکہ لوگ کی ساڑے مسیدے برکت پان ٹھوکر نہ کھانا آمین تجڑا بندہ ٹھوکر کھواندہ ہیں نہیں باز آرہے تو میرے کول آوے میں نے کھڑا راوٹ جائیں دونگی جگہ دے جناب چکیدہ بڑھا پاٹ سوٹھا تھلے تاکہ مر جائے تاکہ خدا دا نام تکرام بدنام دنہوں بودوا سے بہتروں کا مر جائیں میرے استاد ان کو کہیں ڈیسر کے دو خادرین میں گل گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان مو چھڑے آئے تجھے نہ رہا لگے بائی صاحب بیشف صاحب باندھنے میں نے کیا اتنوں بہتر سی کہ تجھے دو بکے مار جائے بہتر سوٹھا تھا چکیدہ پاٹ پاکہ ترمس پڑھ دینا تاکہ تجھے مار جاؤ اتنوں کے بہترہ مار جاؤ جنہیں بندی دیوے تو خدا دا نا تکرام بدنام دے بہتروں مار جائے تو کیا دالت تیروں نے مرنا دے ہے یہ اوپے نہیں مار جائے تاکہ تجھے دا بڑا گھر تلا کرے اپنی آپ کو درست کرنا انتہا ہی ضروری ہے کیا ہے اپنے آپ کو درست کرنا انتہائی کیا ہے ضروری ہے یہ بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے یا ان سب کے لیے جو سنیں گے آڈیو سنیں گے ویڈیو سنیں گے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ بہترہ کے وہ پھر مر جائے ان خدا نے کیا کہا کہ تجھے نہیں بلکہ انہیں مجھے کیا کیا ہے کیا کیا ہے میری حقارت کی ہے تاکہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں ماں نے نہیں سوچیا خاندہ نے نہیں سوچیا تیرے بیٹے تری رہا پڑھ لیں شورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اور ساتھ قوموں کی ماند ہو اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے ہماری طرف سے لڑائی کرے اچھا اب ہوا کیا ہے بندوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کی نظر خدا سے ہٹ کر بندے پر آگئے اور کیتا کیا بندیاں نے کیتا ہے ایک خادم دی وجہ تو خادم دی اولاد دی وجہ تو ادھے کاردی وجہ تو قوم دی نظر خدا تو اٹھ کے کچھ ٹر گئی ہے ایک بندے دے چھوکر کی نہیں کھلائی بندیاں مونڈیاں نے دھوکر کھلائی اور میرا خیال ہے کہ کٹ کٹ جاندہ ہے بابا سیمن کٹ کٹ جا رہے ہیں پر مجبور ہے خدا دا بندہ ہے کچھ کر نہیں سکتا وہ تو بد دعا نہیں کسے دے سکتا کیونکہ انہوں بندہ ہے کہ جنہوں دیتی انہوں نے کم خرابی ہونا بھائی بھی مقدس میں یہ بار بار کہا گیا پر یاد رکھے گا جب خادموں کا دل جلتا ہے خدا اس کا حساب ضرور لیتا ہے خدا اس کا حساب ضرور لیتا ہے جب خادموں کا دل جلتا ہے سیمن کا دل جلا شاول کے لیے خدا نے اس کا حساب دیا بے شک وہ عمر بھر جب تک وہ جیتا رہا شاول کے لیے غام کھاتا رہا یہ ہے خادم کی محبت کہ وہ اس کے لیے لو رہا ہے وہ اس کے لیے غم کھاتا ہے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ شاول اس کے خاندان کے ساتھ نسل کے ساتھ ہونے کیا بات ہے وہ جانتا ہے نبی کو خادموں کو بتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ٹیڑی چار چار رہا ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان آتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے سامنے کیا آئے گا تو ان چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے ان چیزوں کو سمینا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا بادشاہ کو انہیں مل گیا پر خدا نے اپنے بندہ کو نبی کو یہ کہہ دے کہ ان کو جگلا دے کہ جو بادشاہ تم پر مقرر ہوگا وہ کرے گا کیا تمہارے ساتھ اور یاد رکھیے گا میں اب تجھاں پر سمپل ہی بتا رہا ہوں جب شاول ان پر بادشاہ مقرر ہوا بنی سر رونے لگی پیٹنے لگی کہ یہ اب ہمارے ساتھ کیا کر گا کرو برداشت ہو کرو ان سب کچھ کیوں کیونکس نے سب کچھ ان کا لے لیا اڑا تسی گھوٹ پاندے ہو یہ اندھا کی ہے ان تو اڑیاں ہی گھوٹی ہیں تو اڑا ہی خون پی رہے ہیں پاؤ گھوٹ بناو لیڈر تو اڑا ہی خون پیتا جا رہے ہیں اوہ اگلے جناب چنگی تو تنگی گھنڈی چنگے چنگے اسی چنگے مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ لیڈر خود دھکھ میں ہو اور دوسروں کو سکھ دے یسو لیڈر ہے سلیمتے ہیں کہ اندھا ماں ماف کر دے آمین ماف کر دے ماف کر دے یاد رکھئے گا سم انہیں بڑا ضروری ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہ ہوا جن چیزوں کا درد کیونکہ وہ پریشان ہوا اور اس کے پاس کوئی حال نہیں ہے تو آئیے آگے چلیں خدا کے کلام میں سے ایک اور حال ہم پڑیں گے پہلا سلطین تیزرہ باپس کی اٹھائیس سمیہ آئے تو خدا کے کلام میں سے جدی سے اور سارے اسرائیل نے یہ امساف جو بادشاہ نے کیا سنا اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے میں درہ چاہوں گا کہ آپ پچیس آئے سے درہ پڑھئے گا جی پھر پیچھے سے پڑھئے گا پھر بادشاہ نے فرمایا پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو اچھا یہ دو عورتوں کا انصاف ہے کن کا انصاف ہے دونوں کے ہم بچے پیدا ہوئے ایک نے اپنے بیٹا نیچے دیکھے مار دیا اور ایک کا بچ گیا جس کا زندہ تھا جس کا مر گیا اس نے زندہ اٹھایا اپنے پاس لے لیا اور یہ بادشاہ تک سلیمان تک بات پہنچ گیا عطاعت کے اندر چلے گئے وہ کہتی ہے میرا وہ کہتی ہے میرا ہے تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بچہ لے لو اس نے کہا بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے لو تو جو ماں کی ریل والی وہ بول ٹھیک انہیں کہا نہیں نہیں تو انہوں ہی دے دیں خیر ہے انہوں ہی دے دیں تو یہ بادشاہ کا انصاف تھا یہ بادشاہ کی عدالت میں انصاف تھا اس نے یہ پہلا انصاف جب کیا تو لوگ دھرنے لگے کہ کیوں کہ اس نے انصاف لو کیا جو کرنے کا حق تھا اور خدا نے اسے یہ حکمت دی کہ اصلی ماں کو پہچانے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اصلی ماں موجود ہو اور نقلی بھی موجود ہو نقلی کہے وٹ دے تو ٹھیک کر دے کنوں دے دے کمیں نوں دے دے کہ جیدہ ہوئے کہا وہ نہیں انہوں ہی دے دے سابق ہی دے زندہ دے رہے گا اندھے جانے دے یہ کیاں لینا یہ میرے یہ یہ انصاف تھا پر لوگ درنے لگے یہاں پر کیا ہے مطلب ایسا انصاف ہو کہ لوگ دریں حکمت ایسی ہو کہ لوگ دریں تو یہ کم ہوگا یہ ہکمت اسے خدا سے میری شریعت سے ہوگی آمین کیونکہ بادشاہوں کو خدا کی شریعت کی نقل دی جاتی شریعت پوری ان کو دی جاتی تھی اور بادشاہ پوری شریعت پڑھتے تھے تعلیم انہیں پوری ملتی تھی تاکہ وہ لوگوں کا انصاف کر سکے اور اس کی پہلی دعا یہ تھی کیسی بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا اور اس نے خدا سے حکمت مانگی اور خدا نے اسے دی ہمیں بھی ایسی حکمت مانگی چاہیے تاکہ ہم انصاف کر سکے کر سکے کیا؟ انصاف کر سکے عدالت پر بات چیت ہو رہی ہے پھر عدالت ایک ہی طرح کی نہیں ہے یہ مختلف اینگر کی عدالتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں آمین جو پچھلی ہم نے عدالت دیکھی وہ بھی علاقہ لگتی یہ عدالت جو ایک ہم پہلے دیکھی ہم نے وہ بھی علاقہ ہے ٹھیک ہے؟ یہ جو عدالت ہم نے پڑھی یہ بھی ایک علاقہ عدالت ہے ہے عدالت ہی؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت ہا عدالت میں فرق کیا ہے؟ اور کس طرح کی عدالت ہے؟ یہ عدالت سلمان کی عدالت ہے اور یہ عدالت خدا کی حکمہ سے ہو رہی ہے اور جبکہ حکمہ سے ہو رہی ہے تو اس نے انصاف کیا ہے آمین اس نے کیا کیا؟ اس نے انصاف کیا تو ہمیں انصاف کرنا آنا چاہیے آمین خدا میسیم سی نے بھی یہ کہا لیکن کہ ریاق اور فقی اور فریسی ہو تم پر افسوس 23 ماں باپ متی کہیں جی 23 کی 23 اس میں نکاح ہوا ہے ہے ریاق اور فقی اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ تم زیرہ پدین اور سون پر تو دائے کی دیتے ہو پر شریعت کی باری باتوں کو تم نے چھوڑ دیا رحم انصاف اور ایمان تو تم نے چھوڑ دیا لازم تھا وہ بھی کرتے اور یہ بھی نہ چھوڑ روتا کیا ہے؟ اگر وہ ہے تو یہ نہیں یہ تو وہ نہیں خود کو درست کرنا بڑا ضروری ہے درست سمت میں آنا بڑا ضروری ہے جو کہ لوگوں میں نہیں ہے ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور انصاف اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں انصاف کرے دنیا میں انصاف کرے معاشرے میں انصاف کرے ہاندان میں قبیلے میں انصاف کرے جماعت میں انصاف کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو خدا بجا دیں یہ اس کے لئے انتہائی ضروری ہے ہے آئیے ایک اور حوالہ آپ دیکھیں گے عدالت کے عدالت سے پہلا سنتین ساتھ باہب نکالیے گا ساتھ نہیں آئی خدا کے کلام میں سے جی جدی سے اس نے تم کے لیے ایک برامدہ یعنی عدالت کا برامدہ بنایا اس نے کیا کیا تخت کے لیے عدالت کا کیا بنایا برامدہ بنایا جہاں پر وہ کیا کرتا تھا عدالت یہ سلیمان کی بات ہو رہی ہے کس نے عدالت ایک تخت بنایا آمین یاد رکھئے گا خدا کا بھی ایک تخت ہے نیاب اور یاد رکھئے گا خدا کے بعد اسرائیل کے اندر اگر کس نے تخت بنایا ہے عدالت کرنے کے لیے اور نیاب بنایا ہے تو وہ سلیمان ہے خدا کا تخت نیاب ہے خدا جہاں پر بیٹھتا ہے وہ جگہ نیاب ہے سلیمان جہاں پر بیٹھتا ہے وہ جگہ کیا ہے نیاب ہے کیونکہ بندہ نیاب ہے عدالت کرنے کا انداز نیاب ہے خدا کے خوف میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیمان کے اندر یہ جو حکمت آئی ہے اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے میسج ہے اس کے عدالت بنا لیے اندر اس نے ایسا پخت کیوں بنایا ہے عدالت کے لیے کیونکہ اس نے سب سے اللہ بادشاہوں سے یہ اللہ کے تھلک بادشاہ ہے عدالت کرنے کا جو سنس ہے اس کی وہ بڑی علاقہ ہے اور یہ خدا کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی دعا میں کسی چیز کا لالچ نہیں کیا وہ مانگا جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ خدا کی حکمت اس کے اندر کام کریں خدا کی زندگی میں نظر آئے اور جب تک خدا کے ساتھ رہا ہے خدا نظر آیا ہے اور لوگوں پر اس کی دہشت اور غیشت موجود تھی لوگ دردتے تھے اسے اور یہاں تک کہ جب وہ قربانی پیش کرتا تھا تو خدا اترتا تھا خدا کی آب اترتی ہے خدا اس کی قربانی کو لیتا ہے خدا اس کی دعا کو سنتا ہے خدا اس کے کلام اس کی دعا کو سنتا ہے خدا اس سے کلام کرتا ہے اگر مجھ سے غلطی نہ ہو تو اس کی عمر کے آخر میں جب اس سے غلطی ہوئی ہے اس کے بعد ایک نبی نظر آتا ہے مرنہ اس کے دور میں تو کوئی نبی بھی نظر نہیں آیا نظر نہیں ہو رہی مجھ سے خدا اس سے کلام کر رہا تھا خدا اس سے باتیں کرتا تھا یہ گیا تو کہنے کا مطلب ہے یہ کہ خدا اس کے بڑے قریب تھا اور اس نے ادالت کے لئے ایک تخت بنایا بڑی اداری جی اور اس نے تخت کے لئے ایک برامدہ یعنی عدالت کا برامدہ بنایا جی جہاں وہ عدالت کر سکے ہاں جی اور فرش سے فرشتا اسے جودار سے فار دیا ہاں جی اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برامدہ کے اندر دوسرے سہن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا یہ بڑا نیاب تھا بڑا خوبصور تھا ہاتھ طرح کے بہت سارے معاملات تھے اس کے اندر ابھی وقت نہیں ہے کہ انہوں اس طرح چلے خدا کو برکے دے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے دوسری توا دوسری صلاتین اس کا پندرہ ماں باب اور اس کی پانچ جنہی آیت کو ہم دیکھیں گے تھا اور بادشاہ پر خدا ان کی ایسی مار پڑی بادشاہ پر خدا ان کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک پوری رہا وہ اپنے مرنے کے دن تک کہہ رہا پوری رہا مار کیوں پڑی خدا نے ادارت کی ہے بادشاہ پہلی آسدرہ پڑھئے گا جی اسی کی پہلی آج شاہ اسرائیل یربان کے ستائیسویں برس سے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا ہزریا سلطنت کرنے لگا جی جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا جی آگے اور اس نے یرشنی میں باون پر سلطنت کی اس کی ماں کا نا یکولیا تھا جو یرشنی کی تھی اور اس نے جیسا اس کے بعد امسایہ نے کیا تھا بھی اسی طرح وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں بلا تھا تو بھی انچے مقام دھائے نہ گئے اور لوگ اور لوگ اب ترت انچے مقاموں پر تربانی کرتے اور بہرور جلاتے تھے اور بادشاہ پر قدا ان کی ایسی مار پڑی ہے اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس بادشاہ پر مار کیوں پڑی ہے اس نے بادشاہ تو بنایا گیا پر اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تو جو لازمی تھا وہ یہ تھا کہ انچے مقام بودھ پرستی کو ختم کرنا چاہیے تھا جو کس نے نہیں کیا بادشاہ کی ڈیوٹی ہے کیونکہ بادشاہ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بادشاہ کو شریف کی نکل دی جاتی تھی کہ انہوں پارل انہوں پارلتی ہوں تکر جو خدا انہوں تکر نہیں ہیں انہیں نہیں کیتا مطلب ہے انہیں بڑی بڑی کرتی کیتی ہے کہ انہیں لوگاں چھاڑ لیتا ہے انہوں نے کہا لوگ خوش رہے ہیں تو خدا کی مار پڑی کیا کہ وہ کوڑی ہو گیا اور مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور کوڑ کی بیماری یہ لانت ہے اور ایسا شخص خدا کی بارگاہ میں نہیں آسکتا لوگوں میں نہیں رہ سکتا اسے اللہ کا کر دیا جاتا تھا اسے کیا کر جاتا تھا اسے اللہ کا کر دیا جاتا تھا یہ خدا کی عدالت ہے خدا نے اسے سزا دی کہ جب خدا نے اسے موقع دیا خدا باون سال ہی دھوڑے لیں ہٹی لمی حکومت مطلب اگر خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ خدا کی قدمت کریں تو پھر آپ بیسے کریں جیسے ایک حق بنتا ہے ایک پادری صاحب ہے جنہوں نے بائی مقدس کے اوپر بولا ہوا ہے کہ بائی مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے اور ایک بڑا لمحوں نے بنایا ہے وہاں بڑا خوبصورت ہے اور میں اسے بار بار کئی بار سنتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کوئت آئے ایزک جان صاحب آئے گا آج چھوٹا جب میرے کلپ سن رہے تھا انہیں کہا جو انہیں لکھے ہیں نہیں اگر ہو تو باہر کوئی بندہ گالہ کرتا تو پادری لانتی ہے وہ بندہ ہی لانتی ہے وہ بادشاہ وہ نبی وہ پادری وہ مباشر وہ ایدار وہ ڈیکن وہ مباشرہ وہ صحیح نہیں مطابق صحیح نہیں جنہیں اپنا اپنی صحیح کیتا دنیا کی صحیح کرے گا ہماری کا چیز بائی بل کتھے جلنے ہیں بائی بل اتھے ماری اندھی ہے کتھے جلنے ہیں میں منادی کریں کتھے جلنے ہیں اور روحہ دی نجات واس سے آپ بھی نجات پائی نہیں ایک ڈھوکہ اللہ خان کے اندر تھا ہمارے عزیزی رشتہ دار وہ دہ دول آیا ماندی رنو کے اندر پائی جی کیا کا جو کہی میں یہ چی اور نے کہا ہمارے دوائی پہ کے دعا کر ہوں تو سالیہ سر میں دعا ہی نہیں نہیں کرنا ہمیں سلا لینا ہے ہم نے کہا دے دست ہو دیکھو میں نوکلی بھی کرنا ہوں میں شام ہوں لوگوں اور شپڑیں پھر کے در حرمیں لانا آئید آتھا ہیں لوگوں نے کرے چندھانے لوگی کروڑی پانے کی پوچھ دیں ہدیہ بھی دینے نی نیدھے ڈھالے توہ کی دشتہ چندھیں بچہ دا دودھ نکل ہونے ہیں اہم بردی ہو رہی ہیں کار کی رہی ہے یاد رکھیے دا این رواندینی جہاں دے رواندینی جہاں دے کام ہونے رواندینی جہاں دے کام ہونے دعا کر دے خدا دے سامنے بندہ ٹارگٹ کیتا سو خدا ہون انہیں ملن چلنا اگر تمہیں گلنہ کرتے ہو بدل جائے رسول بہت کے دعا کر دے سامنے کہنے نے خدا من کلام دی خدرت دے موٹ ذات دے کام ہونے تیرے پاک خادم یسود نام جلال پائے وہ دعا کر دے سامنے یہ تو جہاں دے سامنے کام ہونے دے میرے وسیدے کو نوے دنوہ خادم کام ہونے آگے پچھا ہونے کام ہونے دا پائے دی ہر روز رات رو دعا کرنا کہ خدا من رین کر میرے تیجری خدمت تمہنے دیتی ہے ہوئے کوئی لیڈر تیار ہوئے تو ترے خادم اپنے نکلنے کوئی رواندینی جاتا کام ہونے کوئی رو بچے کوئی خاندان بچے ٹارگٹ ہے دعا کری دی شاید انہیں نہیں ہے جنہیں کرنی چاہیدی ہے گمزور ہیں اہمیتی رواندینی جاتا کام ہونے دا کہ جتے تجھے تجھے جا کرو تب کسی کو بندہ پاچھے بندہ شیطان دے موچ و موت دے موچ و بندہ کڑ گیا ضروری ہے کہ محنت کی جائے کیا کی جائے محنت کی جائے اگر آپ کو خدا نے موقع دیا ہے تو ٹھیک محنت کریں ورنہ یاد رکھئے گا ادالت کا دن قریب ہے خدا کھڑا کرے گا اور جواب دے ہوں گے آپ جواب دینا پڑے گا جو خدمت آپ کو دی گئی ہے اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرور سزا پائیں گے بشاہ بری سی لگا تھا کہ میں چوکھے دے جانے لے مبشر چوکھے جانے لیں مبشر چوکھے جانے لیں اگر میں مبشرہ تو کوئی کوئی نہیں جانے لیں مرنہ یا لگا ہے مولنہ یا لگا ہے مطلب میں کام دی گارکار ہے ہاں میں کما دی گارکار ہے لوگوں نے لوگوں نے لوگ کار کی رہے ہیں جنہیں پرانے بندنے زیادہ افدار ہیں حسدنا پر رہے ہوئے تصمنا پر رہے ہوئے تصمنا پر رہے ہوئے خدا دیکھ کھیتا نقصان کر رہے ہیں اب آدھ کچھ نہیں کر رہے کوئی نمیر پدائش نہیں ہو رہی نہیں پدائش کوئی نئی رون آدھ و سیدھے پیدا نہیں ہو رہی کوئی توبہ نہیں کر رہے ہیں کوئی پہنے دا ببتشنوں نہیں لے رہے ہیں کوئی بادشاہ دے وال آنی رہے ہیں وقت قرآن یا اللہ کرنے کے میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا تو جو کیتا ہو ہے آگے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے ہم نے کرنا ہے یہ باتیں اس لیے کھل کر کر رہا ہوتے ہیں آپ نے لیڈر کی بات ہو رہی ہے اور یہ میرے لیے یہ میرے گھر کے لیے میں یہ سبتوں کو یہ سارا کلام میرے لیے مجھے اور میرے گرانے کو درست ہو رہا ہے اگر تو اڈیوہ سے ہو جہا ہے تو صرف اپنا کہا ہے سب ہونے حالیلویہ تو آگے ہم لکھنے کے تھوڑا سا دوسری توارک تئیس میں باب بائیس میں آئے خدا کے کلام میں سے جی 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 دوسرا سلہ تین توارک نہیں ہے دوسرا سلہ تین تئیس میں باب بائیس میں آئے خدا کے کلام میں سے جی جلدی سے یقیناً کازیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے یقیناً کازیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور گہودہ کے بادشاہوں کے کتھ آئیرام میں ہاں ایسی ہی تھے فسا کبھی نہیں ہوئی تھی ہاں جی یوسیہ بادشاہ کے ادھار میں برس یا فسا یا رشنے میں قدام کے لیے ملائے گئی ہاں محصویہ اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور ملوتوں اور بھٹوں اور سب نفر کی چیزوں کو جو ملک یہودہ اور یرشنے میں نظر آئیں دور کر دیا تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی ہاں جی جو کلکیہ کاہن کو دامن کے گھر میں ملی تھی ہاں اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی معنی نہیں ہوا تھا ہاں جو اپنے سارے دل اور اپنی سارے جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی سارے شریعت کے مطابق خدا بھٹ کی طرف وجود آیا ہو آمین سب والے حالیلویہ حالیلویہ عدالت دن رہے ہیں کھڑی جگہ دن رہے ہیں عدالت کے دن آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں یہ عدالت کے دن خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کہ میری بھی دات ہوئے بلکہ یہ عدالت کرنے والوں میں سے ایک ہے آمین لکہ لکہ تم میرے ساتھ تک پر بیٹھو اتاعت کرنے کے لئے یہ ان میں سے ایک ہے ان میں سے کیونکہ پورے دل تا پوری جان تا پورے زور دیں ہر شریعت میں مان رہے ہیں آمین مانوی رہے ہیں تو منوانوی رہے ہیں ہر چیز نے دباہ کر دیتی ہے بوت پرستی ہر طرح کی برائی کو جھٹ سے پکار دی ہے اگر خدا دا بند ہے تو انہیں خدا دا کم کرنے انہیں روح جتنی ہے تو عوضہ کی کم ہے کس نے پٹا پا کے دلے عوضہ تے کم ہے پھائی تین میں تو گلہ میں محبوب ہوں تو پھر ہونے دیتی جاتا کم کرنا نا انہیں لیڈر ہیں نا خدا دی گھر مان دے ہیں پورے دلنا پوری جان نا کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہویا تو اندہ فسائیڑی اینہ دور چھے منائی گئی ہے پہلے قدری میں کیوں منائی گئی ہے؟ کیونکہ بندہ پورے دلنا آ رہے ہیں اے سوافتا دجھے انہوں اور علاقے کی نظر آ رہے ہیں اوپا ہی عدالت تو نہیں ہے علاقے کی نظر آئی ہے عدالت تو کیتے گئے ہاں علاقے سے نظر آنا ہے پاسٹر علاق سے نظر آئے بشب علاق سے نظر آئے دیکنا علاق سے نظر آئے اوہ دیکنا دی بڑی پاور ہے پہیم تانا نہیں پیدا نقائد کون سو میں چھے دیکن نہیں تھی آیا سی جنہیں تصریح دو تے نظریہ جے کریں کام کے چلایا سی موسیل دی کتاب پڑھو موسیل کتاب پڑھو نقائد کون سو میں تحریح پڑھو یہ تو تصریح سے لی ہے یعنی کہ تسیہ تب تلیان سے ساڑا بلو سٹھو اوہ تو گیم اگر کی نکل گئی سی تین سو ساٹھ بشب جلو کٹھے ہو انہیں نقائد کون سن دیکن تے افریقہ دی سہر تے کہ بشب گیا ہو جنال اپنا ڈیکن ہے کہ جنال اپنا ڈیکن ہے کہ جنال اپنا ڈیکن ہے جنال اپنا ڈیکن ہے انہوں نے اسے نظریہ پیش کیتا انہوں نے سارے خیصلہ کیتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسلید ہے تو پٹھانا جاڑ دیتا ڈیکن نے کام پروایا سا بائیبن سے بہلے ڈیکن سنفنوں سے لیوں نے ڈیکن نہیں سی انہوں نے گناہ کام چکے دیتا انہیں بھاڑکے آکھلا آ دیتی سی پاکیوں تلیسیاں دندر اوہ تاکے سن انہوں نے مو بڑھ دیتا سی انہیں انہوں نے کام پورا دیل نہ لگا سی انہوں نے پتہ سی خدا نے خدمہ دیتی ہے صحیح کا نہیں ہے آمین آئی تا ڈیکن سمجھتا ہے کہ منہوں نے چاڑی میں مارنا ہے انہوں نے پنجاب میں دلے کتاب پڑھا آتی ہے انہوں نے پوری سہر کرائی ہے بائیبل دی انہوں نے انہوں نے کمار کر آگتا ہوں انہوں نے کمار کر آگتا ہوں تو جال گئے انہوں نے زمین بیل نہیں دے رہی کہ ڈوب کے مار جن تھے زمین تیٹھو جلدے ہیں زمین دو سو جلدے ہیں انہوں نے کہا انہوں مارو یہ تو خطرناک ہے انہوں نے سپید دیتی سی مار دے انہوں نے انہوں نے خطرہ پہ گیا آپ بڑی کرسیاں تھا انہوں نے کہا لے دے گیا آگے مارو انہوں اگر انہوں نے باہر ہے سپید جتا کام سے پہ گیا سب اللہ حالیلویہ تو یاد رکھیے گا خدا نے جو ہمیں کام دیا ہے انہوں نے کام کرنا ہے کیونکہ عدالت تو نہیں ہے تو عدالت کے دن خدا تو چھوڑے گا نہیں آمین تو میں ہمیں تنہوں نہیں چھڑنا میں ہمیں تنہوں ایک دو سو پنجی والے پڑا آکے جاتے لیں سب اللہ حالیلویہ اللہ حالیلویہ تاکہ عدالت پوری اندھلوں دن میں کوئی نہ کوئی شاہدر رہے گے آج نہیں بڑا وقت ہے سب اللہ حالیلویہ ایک کچھ کرنا ہے جی دوسرا توالی انہی سمہ بار چھٹی آئیت دسمی آئیت اور بارمی آئیت ان کو الگ الگ پڑے جی کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے کرو جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے کرو جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے جی کہ وہ خدا ان کا گناہ نہ کریں وہ خدا ان کا گناہ نہ کریں اگاہ کرنا ہے اگاہ کر رہاں اپنے اپنے دن توانیوی ہیں کہ خدا ان کا گناہ نہیں کرنا شریعت خلاف انصاف نہیں کرنا آگے کہ وہ خدا ان کا گناہ نہ کریں جس سے تم پر اور تمہارے بانیوں پر غضب نازل ہو کیا ہوگا؟ غزم نازل ہوگا اگر خداون کا گناہ کریں گے تو کس کا غزم نازل ہوگا؟ خداون کا غزم نازل ہوگا کن پر؟ بادیاں آتے انصاف کرنے والے تھے خدا دے خلاف گناہ نہیں کرنا سو سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے جی یہ کرو تو تم سے خطا نہ ہوگی یہ کرو گے تو تم سے خطا نہ ہوگی شریعت مطابق چلو گے تو تم سے خطا جتو بائیو نے پڑھنے ہیں جی مرضی پر نقال کر دیں جتو مرضی کر دیں پڑھنا ضروری ہے پڑھنا خدا میں ہن کے لیے پڑھنا بے آکے سننا بے آکے لنبیل بے آکے توڑھے رکے اچھی باز کر کے توڑھے رکے تو کس سنانا کی ہے جی تو پڑھنا نہیں سننا نہیں تو سنانا کی تو ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے کتھ لنبے پہ وہ پیچھے بھی لنبے پہ آکے پڑھنا رہند ہے وہ وہاں اچھکار کے آجکار وہاں ہی موقع میں لے آئے اچھکار کے پڑھتا رہند ہے پڑھو 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 چکے لوگ آمین پڑھنا سننا اور عمل کرنا یہ انتہائی کیا ہے ضروری ہے ربولی اللہ جی آکے ہم پڑھو چلیں گے ایوب کی کتاب ایوب نومہ باب بتیسویں آئے خدا کے کلام میں سے کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہن حاضر ہو ہائے کہیں دو انسان نہیں اوہ خدا ہے کہ میں انہوں بھی بلالا ہوا اپنی بھی ٹوٹ جائیں جاں سے بندل محاضر ہو جائیے اوہ خدا ہے کیونکہ جو دنہ گالک کرنا جی آج پڑھئیے گا ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں کوئی وقیل ہی نہیں ہے کوئی درمیان نہیں اچھو ہوئے تو گالک کریں آمین خیر درمیانی کی طرف یہ مذہب ہون جاتا ہے پر میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ خدا کے سامنے عدالت میں کون کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کا جواب آگے ہم دیکھیں گے مطلب خدا کے سامنے عدالت میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ انسان نہیں ہے انسان چھ کم ہی ہو در بھی کم ہی ہو سکتی ہوتر بھی ہو سکتی ہے تیسرا بیعت سے بیعث کر کے سوٹ ساکتا ہے پر خدا کے سامنے عدالت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں جی عیوب گیارمہ باب دسویں آئے عیوب بارمہ باب ستارویں آئے عیوب چودمہ باب تیرویں آئے جی پڑھئے گا اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے ہاں جی عدالت میں بھلائے تو خون اسے روک سکتا ہے اگر وہ بیچ میں سے کیا کرے گزر کر کیا کرے بند کر دے عدالت میں بھلائے تو اس کا سامنا کوئی کر سکتا ہے کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا خیرے دے پچھے اگر پچھے میں تھیلی پھلا ہو سکتا ہے پر میں آپ کو آگے لے کر جا رہا ہوں جی آپ نے نکالے بارے باپ کی ستارویں آئے ایک اور بھائی نکالے چودمہ باپ کی تیسری آئے ایک اور بھائی نکالے ایک کس میں باپ کی بائیس میں آئے جی کوئی تعدی سے پڑھے وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے عدالت کرنے والوں کو بے وکوف بنا دیتا ہے عدالت کرنے والوں کو بے وکوف بنا دیتا ہے کیونکہ انسان کی حکمت کچھ بھی نہیں ہے انسان کی حکمت انسان کی حکمت کچھ بھی نہیں ہے بہت ساری ہو سکتی ہیں انسان کی حکمت کچھ بھی نہیں ہے آگے چودمہ گا اس کی تیسری آئیت ہو جی کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے سواد عدارت میں گسیڑتا ہے نا پاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے یہ سوال یہ نشان ہے خدا کر سکتا ہے عدرواز نہیں ہو سکتا اگر انسان کی بات رہا تو وہ نہیں کر سکتا پر خدا بدی میں سے نیکی پیدا کر سکتا ہے عامی خدا بدی میں سے نیکی پیدا کر سکتا ہے وہ جان نہیں بوتا وہاں سے کار سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے یہ کہہ کیا آپ کو خدا کو علم سکھائے گا کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کے وہ صرف رازوں کی عدالت کرتا ہے جس حال کے وہ صرف رازوں کی کیا کرتا ہے ان کی عدالت کرتا ہے جو صرف رازوں جو صرف بلانگر ان کی بھی عدالت کرتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھے کمرے اوپر ہیں ان کی بھی وہ کیا کرتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو سکھا سکھا سکتا ہے نہیں اسے نہیں سکھا سکتا وہ تو بڑوں بڑوں کی عدالت کرتا ہے اس کے سامنے کو ٹھیکل نہیں سکتا چونتی سوہ باب اس کی تئیسی میں حل قدرہ پڑھئے گا اس کے اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال کرے کیونکہ اسے ضرورت نہیں اس کے ہی یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کس کا خیال کرے آدمی کا خیال کرے تاکہ وہ ذات کے حضور عدالت میں جائے اور بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے آمین بہت سمجھا رہی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ عدالت میں کھڑا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھر کرتا ہے ختم کر دیتا ہے اور کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے ہم جا رہی ہیں خدا کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ تو اس کا ہم پر رحم ہے اس کا ہم پر رحم ہے کہ وہ ہم پر ترس خاتا رہے ہمیں کھڑا کرتا رہے ہمیں عزت دیتا ہے آمین اگر کلامی نکال گا جب تو عدالت کرے تو کون تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ عدالت کرے وہ عدالت کرنے پر اترے تو کھڑا ہو سکتا ہے جو یہ بتائیں لوسیفر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا تو وہ کہاں گیا ہے تو اس نے کودے کے دراؤں سے بینک دیا آدم نے خدا کے خلاف کام کیا آدم اور حبہ نے خدا نے باہر ادل سے باہر نکال دیا نو کے زمانہ کے لوگوں نے جو کیا ہے خدا نے ان کو کیا کر دیا ہے پانی کے ساتھ مار دیا ہے بابل کے لوگوں نے جو کیا خدا ان کو ختم کر دیا ہے صدوم اور امورہ نے جو کیا اس کا حال آپ کے سامنے ہے کون خدا کے سامنے ٹھل سکتا ہے مصر کو دیکھیں کدھر گیا مصر ان قوموں کو دیکھیں جو ملک کے نام میں رہتی تھی وہ کہاں ہے اب ایک قوم مایہ تھی اس کے نشان آتا جنگلوں میں مر رہے ہیں ان کے بہت کچھ مر رہا ہے آج سے سونہ سو سال پہلے وہ موجود تھی براہ دنیا کے رکشے میں نہیں ہیں ان کی چیزیں موجود ہیں وہ بھیڑنگے پیرامنٹ جو انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ان سب کا ثبوت مر رہا ہے پر وہ نہیں ہیں قتم ہو گئے وہ دیو سورج دیوتا کی پرسش کرتے تھے وہ جیتے آدمی کا اس سے پہلے ایک اس کی جان نکلے وہ سورج کے سامنے اس کا دل نکال کر سورج دیوتا کے آگے اس میں جا کر جو انگیت ہی تو جس میں جا کر وہ دل رکھتے تھے یعنی کہہ رہنا ہی یہاں سے دل نکالنا ہے بندے کے تڑپ دے تڑپ دلوں نے جا کر وہاں پر رکھنا ہے اور خدا نہ مطلب اگر ایسا ہو جائے کہ دل نکالی اور سورج چھو گیا تو قربانی کینسل یا اگر آپ انسیکلوپیڑیا کی کتابیں دو ہے بڑی ان کو آپ خریدیں تو اس کے ادھر مایات جو گھوم اس کا ذکر آئی آپ اسے پڑ سکتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں ہے خدا نے سب کو مٹا دیا ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اصل میں وہ خدا کے سامنے نہیں وہ موت کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں مرنے کی تیار یہ موت کو دعوت دینے والی بات ہے خدا کے خلاف کھڑا ہونا لیکن آپ ہی کو آدم کریں گے خدا کے کلام میں یہاں پہ ہم ویڈ اپ کریں گے ضبور ایک ضبور ایک پانچ ہمیں آئے خدا کے کلام جی اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہے اس لیے شریر عدالت میں شرارت کرنے والے عدالت میں کھڑے اس لیے شریر عدالت میں کھڑے نہ رہ سکے گے اور خطاکار خطاکار سادکوں کی جماعت میں کیونکہ خدا ان سادکوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہوتے گی ختم ہو جاتی کی فرماد ہو جائے گی تو آئیے شریر کبھی بھی عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے صادق خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگی صادق خدا کے ساتھ رہے گی خدا چھوڑے گا نہیں خدا عدالت کرے گا ہمیں اپنے کردار پر اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے بتا رہا ہوں میں خادم ہوں میں پاسٹر ہوں میں جیرمین ہوں میں ایڈر ہوں میں مبشرہ ہوں میں مبشر ہوں میں ڈیکن ہوں میں یوت کے اندر ہوں یا مجھے کوئی بھی خدمت ملی ہے آپ کو کوئی بھی خدمت ملی ہے آپ اپنی زبان پر تالہ لگا لیں اور اپنے چہرے کا جو روٹ روئیہ اپنا اس کو درست کر لیں ہر ایک کے ساتھ فساد ہر ایک کو برا سوئینا ہر ایک کے ساتھ دشمنی پاننا یاد رکھئے خدا کے ساتھ دشمنی ہے اور کلیسیہ مسیح کا بدن ہے جو کلیسیہ کے ساتھ روئیہ صحیح رکھتا اس کا مطلب ہے خدا اور جسو کے ساتھ روئیہ صحیح رکھتا مثال کے طور پر آخری بات آئیے میری کوئی میری بیری صرف یہاں رکھے سہی تو اس کا مطلب ہے میرے ساتھ روئیہ صحیح رکھتا اگر میری بیری کا کسی کے ساتھ روئیہ صحیح نہیں ہے تو یہ وہ سمجھ لیں یا میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کا نقصان کرنے والوں میں سے ایک لیں لیکن لوگوں کو برباد کرنے بھی کوشش کرنے ہیں اپنے روئیہ کی وجہ سے ہمارا روئیہ جو ظاہری روئیہ ہوتا ہے ہمارا جو دل ہوتا ہے ہماری جو محبت ہوتی ہے لوگ کے ساتھ جو لب ہوتا ہے اس کا انجین کے اندر ایک بڑا کردار ہے پر اس لوگوں سے پیار کرتا تھا ابتدائی رسول کلیسیہ لوگوں سے پیار کرتے تھے عورتیں پیار کرتی تھیں ایسے تو انہوں میں لوگ آکر بھی میر رہے تھے ایسے تو کلیسیہ نہیں بڑھ جاتی لوگ چرچ میں لے آنا یہ بڑی بات نہیں لوگ چرچ میں تاہیات رہے اپنی زندگی پوری بس رکھ رہے ایک ہی پادری کے ساتھ یہ بڑی بات ہے اور یہ ہوگا روئیہ کے ساتھ اور اس کے اندر نمبر بھن پادری نمبر دوسرا بھوا نمبر تیسرا اس کے بچے یعنی کہ کوئی بھی خادم اگر اپنی خدمت کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اس کی پوری فیملی کا روئیہ کلیس شہ کے ساتھ گھڑ ہونا انتہائی ضروری ہے ورنہ وہ فیل ہو جائے گا بات وہی ہے کہ خدا کسی اور پکڑا کرنے لوگ کہیں اور سرے جاتے ہیں پھر وہ سمجھ نہیں آتی ہوتا کیا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب روئیہ صحیح نہ ہو اور ہم سب کا روئیہ اور ایک بات اور فادم کی فیملی سے ہٹ کر اگر چرچ کے اندر جو مبشر ہیں مبشرہ ہیں ایلڈر ہیں ڈیکن ہیں ان کا روئیہ لوگ کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے انہوں نے ایلڈرینج کر دے انہوں نے مبشرہ ہیں کر دی انہوں نے مبشرہ کر دے انہوں نے پیکننج کر دے انہوں نے فرانج کر دے یاد رکھئے گا پادری اکیلہ جو اس کی بیلی اس کے بچے نہیں بلکہ جو مقصود ٹیم ہوتی ہے جو مزر پر کام رہا کر رہی ہوتی ہے لوگ ان کو نوڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ پادری کارکی رہے ہیں یہ کیوں فیل ہو رہے ہیں ایجبٹی بھی آ رہے ہیں پتہ کیوں ہو رہے ہیں تیل بکھ رہے ہیں جناب تصویرہ بکھ رہی ہیں آہ ہو رہے ہیں لوگ کی آگے سمجھ داروں دے جا رہے ہیں کیوں کی طریقہ کر رہے ہیں اے بہت رہنے دی لے لو پادری صاحب پہ تصویر لگی ہے اے جناب مکہ نے تصویر لگی ہے پائیسہ پہ کارپورٹر ڈالو کیوں گیا ہے جنہوں کاربون آج ہے وہ ہے نہیں کہ پادری ہے پہ کارپورٹر رہے ہیں سانوی درامے کرنے ہوں ہی نہیں کر سکتے ہیں ہر کو پیسے نہیں نہیں کسی لوگوں آپ کو اپنا اپنا کرنے دیکھ مکیاں دلالا کہیں یہ پاسٹر لوگ بتاتے پر یہ ہمارا پاسٹر ہے تو سی جاؤں کترے دعا کروں تو ہم لوگ کی مچھل چیچا کے پہندے کے لئے چل جانے ہیں ہم فرانے پاسٹر پیچھا جانے ہیں آپ میں آپ کو بڑھ کر دیں خدا دے آپ کو بڑھ کر دیں ہر مکر کی تصغیقوں کے پاس آمین کلام کلام فکر کریں تاڑا اسٹاد کون ہے باڈی ساڈ درہنڈی ہے درہنڈی ہوگا خلافت آپ کو بڑھ کر دیں درہنڈی ہوگا